بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام بس زباریہ جان ہے اور میں آپ کی جماعت سوم کی اردو کی ٹیچر ہوں پیارے بچوں اس ہفتے میں آپ کے لئے ویڈیو نمبر نائن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں مجھے امید ہے کہ پچھلے ہفتے کی ویڈیوز میں جتنا بھی کام میں نے آپ کو کروایا ہے وہ تمام کام آپ نے اردو پاپیوں پر تحریر کر لیا ہوگا پیارے بچوں اور اس ہفتے ہم سبق لچو خرگوش کی پڑھائی اور اس کی مشک کریں گے پیارے بچوں اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں کتاب کے صفحہ نمبر 71 ہمارے پاس سبق نمبر 4 ہے لچو خرگوش پیارے بچوں یہ ایک بہت ہی مزے کی کہانی ہے اس سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم اس صفحے پر لکھے ہوئے خاص الفاظ کی پڑھائی کریں گے اور اس کے معنی جانیں گے پیچھلیں ایک ایک کر کے ان کو پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے گھنا یعنی بہت زیادہ ہرا بھرا ہونا نمبر دو ہے ہمارے پاس بھڑ بھڑ کا مطلب ہے غار نمبر تین ہے ہمارے پاس پھپی پھپی کا مطلب ہے آپ کے ابو کی جو بہن ہے وہ آپ کی پھپی ہوتی ہے نمبر چار ہے ہمارے پاس جی للچانہ یعنی جی دلچہنا نمبر پانچ ہے ہمارے پاس ڈر پھوگ ڈرپو کا مطلب ہے جلدی ڈرنے والا نمبر پانچ ہے ہمارے پاس پھلیاں پیارے بچوں ایک سبزی کا نام ہے تیلا پیارے بچوں تیلا ہم کہتے ہیں مٹی کے چھوٹے سے سودے کو یعنی چھوٹے سے پہاڑ کو نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس مایوس ہونا یعنی ناومید ہونا نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس پرتی سے یعنی جلدی سے تیزی سے اور نمبر نو ہے ہمارے پاس شرابور شرابور مطلب بہت زیادہ بھیگا ہوا ہونا پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس لچو خرگوش کے سبب سے ایک خاص الفاظ اور ان کے معنی یعنی پیارے بچوں اب ہم اپنے سبب کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ایک جنگل میں بڑے گھنے درخت کے نیچے خرگوشوں کا ایک خاندان رہتا تھا ان کا ایک بڑا سا بھٹ تھا جس میں ماما خرگوش اپنے چار بچوں کے ساتھ آرام سے رہتی تھی ماں انہیں پیاسے اچھو بچو اور لچو کہہ کر پکارتی تھی وہ بچوں کے لئے روز بزار سے گاجنے اور تازہ پھر لائے کرتی اس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر کبھی بھوک لگے تو گھر کے آس پاس اگیوی گھاس اور پودے کھا لیا کریں بچوں آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک غار ہے جس میں خرگوشوں کا ایک خاندان رہتا تھا ٹھیک ہے لیکن کسانوں کے کھیتوں کی طرف کھرگس نہ جائیں خاص طور سے ماجو کسان کے کھیت میں کیونکہ وہ خرگوشوں کا سخت دشمن ہے ایک دن ماما خرگوش بازار جانے کے لئے تیار ہوئی اس نے ٹوکری اور چھتری ہلاتے ہوئے بچوں سے کہا دیکھو بچوں میں تھوڑی دیر تمہاری پھوپی کے گھر رکھوں گی تم سب گھر کے آس پاس ہی رہنا اور کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراں بل میں گھوز جانا میں واپسی میں تمہارے لئے سرخ سرخ میٹھی میٹھی گاجیں لاؤں گی بچے خوش ہو گئے انہوں نے ماں کو اللہ حافظ کہا اور باہر کھیلنے چلے گئے لچو ماں سے وعدہ تو کر لیتا لیکن جب وہ ایک ٹیلے پچڑ کر ماجو کے کھیت میں اگری ہوئی سبزیاں دیکھتا تو اس کا جی بڑا لل چاہتا وہ چاہتا کہ کھیت میں جا کر خوب گاجنیں کھائے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے چلنے کو کہتا تو وہ تیار نہ ہوتے لچو کہتا تم سب ڈھر پھوک ہو دیکھو میں جاؤں گا اور ماجو کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کھیت میں بیٹھا گاجنیں کھا رہا ہوں لچو خرگوز چپکے چپکے ماجو کے کھیت کی طرف گیا اور لکڑی کے دروازے کے نیچے سے اندر گز گیا اسے یہ دیکھ کر بڑے خوشی ہوئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا بس پھر کیا تھا پہلے اس نے پھلیاں کھائیں پھر گوپی اور مولیاں آخر میں اسے گاجریں نظر آ گئیں وہ آگے بڑھ کر گاجریں کھانے لگا گاجریں اتنی میٹھی اور مزیدار تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا یکا یک اس کی نظر ایک بڑے سے جوتے پہ پڑی جو اس نے اوپر دیکھا تو ماجو اپنا بیلچا اٹھائے اس پر وار کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا لچو کی تو جان ہی نکل گئی وہ لرستہ ہوا بھاگا گھبراہٹ میں اس کی جوتے پیروں سے نکل گئے اور اسے واپسی کر راستہ بھی یاد نہ رہا آگے پھلیوں کی بیلے چڑھنے والا جال لگا تھا لچو کا کوٹ پھر پھرا رہا تھا بدکسمتی سے کوٹ کا بٹن جال میں پھرس گیا اس نے بڑے جھٹکے دیئے لیکن اپنے آپ کو ازاد نہ کرا سکا ماجو ایک ٹوکری لیے اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا وہ اسے ٹوکری سے دھکتا پکڑنا چاہتا تھا لچو زندگی سے مایوس ہو گیا اور خوف سے رونے لگا اتفاق سے پھلیوں کی بیل پر بیٹھی کچھ چڑھیوں نے لچو کی سسکیاں سن لیں وہ فوراں ساری بات سمجھ گئیں انہوں نے چیخ کا کہا کوٹ اتار پھینکو اور دائیں طرح بھاگو جلدی کرو لچو کو کچھ حوصلہ ہوا اس نے تیزی سے کھینچ کا کوٹ اتارا اور دائیں طرح بھاگ بارا اس نے اپنے پیچھے دھب سے ماجو کی ٹوکری پر اپنے کوٹ کے گرنے کی آواز سنی لیکن مر کر نہیں دیکھا وہ بھاگتا چلا گیا آخر اسے کھیج سے باہر نکلنے والا دروازہ نظر آ گیا وہ پھرتی سے باہر نکل گیا لچو ہاپتا کھاپتا پسینے میں شرابور گھر پھنچا بھائی بہن دور کھیل رہے تھے انہوں نے اسے آتے نہیں دیکھا ماما خرگوش بھی ابھی واپس نہیں آئی تھی لچو کیے سبسکر میں لیٹ گیا اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا وہ بدن کھاپ رہا تھا اتنے میں ماما آ گئی اس نے لچو کو لیٹا دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی ماتے پہ ہاتھ رکھا تو پتا چلا کہ اسے تو بخار ہے لچو بھائی دن تک بیمار رہا اسے صرف کروی دواؤں اور سبزیوں کی یخنی پر گزارا کرنا پڑا وہ باہر جا کر کھلنے کو بھی ترستا رہا جبکہ اس کے بھائی بہن روز تازہ سبزیاں کھاتے اور باہر جا کر خوب کھیلتے پیارے بچوں یہ تھا ہمارے پاس لچو ہر گوش کا سبق پیارے بچوں میں آخر میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یعنی ہمارے لیے اس سبق میں کیا مورل ہے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے امیہ بھائی سے باہر جائیں یا ہمیں جو بھی نصیت کہیں تو ہمیں چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے تو امید ہے پیارے بچوں اس سبق بھی بھائی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو چلے آئیں اب ہم مشکل الفاظ کی جانے پڑھتے ہیں جسے ہمارے پاس نمبر ایک ہے گھنا گھنا کا مطلب ہے بہت زیادہ خیرہ بھارہ نمبر تو ہے ہمارے پاس بھٹ بھٹ کا مطلب ہے ہمارے پاس غار نمبر تین ہے ہمارے پاس جی للچانا یعنی دل چہنا نمبر چار ہے ہمارے پاس ٹیلا ٹیلا کا مطلب ہے پیارے بچوں مٹی کا بڑا تودہ نمبر پانچ ہے ہمارے پاس ڈرپوک ڈرپوک کا مطلب ہے جلدی رننے والا نمبر چھے ہیں ہمارے پاس مایوس ہونا یعنی ناومید ہونا نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس پھرتی سے پھرتی سے یعنی تیزی یا چلاکی سے نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس شرابور شرابور کا مطلب ہے بہت بھیگا ہوا پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس مشکل الفاظ جو کہ ہم نے سبق لچو خرگوش سے ہی لیے ہوئے تھے امید ہے آپ کو ان کی پڑھائی اور ان کے معنی اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے پیچھلے آئے پیارے بچوں اب ہم لچو خرگوش کی مش کرتے ہیں پیارے بچوں سبق لچو خرگوش کی مش کرنے سے پہلے ہم اس سبق کا مش کی خاکہ دیکھیں گے جانیں گے کہ ہمارے پاس اس سبق کی مش میں کون کون سے سوالات شامل ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے املاق الفاظ اور نمبر دو ہے خوشکتی یعنی املاق الفاظ اور خوشکتی کے علاوہ اس سبق کی مش میں اور کوئی سوال شامل نہیں ہے پیچھلے آئے سب سے پہلے ہم املاق الفاظ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے گھنا نمبر دو ہے ہمارے پاس بھٹ نمبر تین ہے ہمارے پاس خپی نمبر چار ہے ہمارے پاس ٹیلا نمبر پانچ ہے ہمارے پاس ڈرپوک نمبر چھے ہے ہمارے پاس پھلیاں نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس مایوس ہونا اور نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس پھرتی سے پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس املاع کی الفاظ امید ہے آپ کو ان کی پڑھائی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو چلیں پیارے بچوں اب ہم اپنے ہومورک کی جانب بڑھتے ہیں تو پیارے بچوں آج کا آپ کا نمبر ایک ہومورک ہے کہ سبق کی پڑھائی کریں چلیں بچوں آج ہم نے اس ویڈیو میں سبق لچو خلگوش کی پڑھائی کی امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند بھی آئی ہوگی اور اس کی پڑھائی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو آپ نے اس سبق کی پڑھائی کو بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ کہانی اچھے سے پڑھنے آ جائے نمبر دو ہومورک کے ہمارے پاس کتاب سے اپنی مرضی سے کوئی پیرا گراف لکھیں چلیں بچوں آپ نے لچو خلگوش کے سبق میں سے اپنی مرضی سے کوئی سا بھی تین سے چار لائنوں والا پیرا گراف خوش خط کے طور پر اردو ایک کاپی پر تحریر کرنا ہے یعنی اردو ایک کاپی پر لکھنا ہے نمبر دو ہومورک ہمارے پاس املاح کے الفاظ یاد کریں پیارے بچوں آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایک تار آٹھ املاح کے الفاظ پڑھائے آپ نے اس کو اردو ایک کاپی پر تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے تو امید ہے پیارے بچوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک پہلے اللہ حافظ